لا الہ ان اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ ان اللہ محمد الرسول اللہ سوشل میڈیا سوشل میڈیا پر ہر آدمی اپنی ایک پروفائل بناتا ہے اور اُس پروفائل کو مینٹین کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ایک ایسی اپنی پرسنل لائف کو پروجیکٹ کرتا ہے جو شاید ٹھیک بھی ہو شاید نہ بھی ہو کبھی کبھی ہم دو زندگیاں بھی کیتے ہیں ہمیں جو پوسٹ ملتے ہیں ہم انہیں آگے شیئر کرتے ہیں اور پوسٹ جو ہے وہ ہمیں ڈیفائن کرتے ہیں کہ ہم سوچتے کیسا ہیں اس بات کو لوگ سمجھتے ہیں اس لیے بعض دفعہ وہ وہ چیزیں بھی آگے بس پوسٹ کر دیتے ہیں جو انہیں اچھی معلوم ہوتی ہیں اور ان کا آگے امپریشن اچھا جاتا ہے ٹھیک ہے اب بات ہو گئی ساری کی ساری کہ میں لوگوں کے سامنے کیسے بن کے آنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں اس زمن میں لوگ اپنی پروفائل پر تصویریں بھی لگاتے ہیں اور کبھی کبھی کیا اکثر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ تصویریں ان کی نہیں ہوتی کسی اور کی ہوتی ہیں جب پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے یہ اوروں کی تصویریں کیوں لگائی ہوئی ہیں تو یہ کوئی فلا ایکٹر ہے یا کوئی ایکٹرس ہے یا کوئی موڈل ہے یا کوئی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اپنی تصویریں عام نہیں کرنا چاہتے ہم نہیں چاہتے کہ لوگ ہمارے چہروں کو جانے اس لئے ہم نے ان کی تصویریں لگائی ہوئے ان کو تو سب نے دیکھا ہوا ہے اب مسئلہ کیا ہوتا ہے اب میں آپ کو مسئلہ بتاتا ہوں آپ چاہتے تو پھول بھی لگا سکتے تھے پاڑ بھی لگا سکتے تھے گاز بھی لگا سکتے تھے کچھ لگا سکتے تھے کسی شخص کی اور شخص کی تصویر لگانا اور وہ تصویر لگانا جو کہ بہت زیادہ پالش تصویر ہے میک اپ شدہ تصویر ہے یہ تو اٹریکٹ کرنے والی بات ہوئی نا کسی غیر کو اٹریکٹ کرنے والی بات ہوئی اور زیادہ تر خواتین کی جو پروفائل پر تصویریں ہوتی ہیں ایکٹریسز کی وہ لڑکے اٹریکٹ ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ اس بندی کی پروفائل نہیں ہے جس کی تصویر لگی ہوئی ہے پر وہ اٹریکٹ ہوتے ہیں ان تصویروں کو دیکھ کر کیونکہ وہ ان چہروں سے واقف ہوتے ہیں تو یہ ایک سورس بن جاتا ہے ان کا آپ کی طرف آنے کا اور پھر وہ اس چکر میں لگے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں اس پروفائل کے پیچھے والا چہرہ کیسا ہوگا تو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا اگر ہم خیال کر لیں ہم ان راستوں سے بھی بچیں جو راستے گناہ کے دروازے کھولتے ہیں یا ہمارے دل میں تو یہ خواہش ہو کہ ہاں کوئی ہم سے بات کرے لیکن ہم اس بات کو چھپا کے رکھنا چاہتے ہوں نہیں اگر ایسی بات ہے تو ایسی چیزوں سے اجتناب کریں بعض لوگوں کو یہ خیال ہوتا ہے کہ ہماری شکل تو فلا ایکٹرس سے ملتی ہے تو ہم اس کی تصویر لگا لیتے ہیں کوئی پوچھے گا تو کہیں گے کہ کیونکہ میری شکل اس سے ملتی ہے تو چلو وہ ایک اور سورس او اٹریکشن ہوگی تو دیکھیں آپ جو ہے یہ انیسیسیری اٹریکشن جو ہے نا اپنی طرف نہ کھینچا کریں تو اسی لیے خیال کیا کریں کہ اللہ تعالی نے آپ کے ہاتھ میں یہ جو انگلیاں دی ہیں جو آپ سوشل میڈیا پہ چلاتے پھرتے ہیں یہ انگلیاں جو ہے نا یہ جو کچھ کرتی ہیں یہ لکھا جاتا ہے تو انشاءاللہ تعالی میرا ارادہ ہے کہ اگلے چند ایک دروس میں اس پر بھی بات ہوگی کہ قیامت کے دن جو اللہ تعالی عدالت لگائیں گے وہ عدالت کیسی ہوگی وما علینا اللہ البلاب